مافیا عتیق احمد کو لے کر یہ بڑی اپ ڈیٹ اس وقت کی سابریں آ رہی ہے مافیا عتیق احمد کو سابرمتی جیل بھیجا جائے گا سزا کے بعد عتیق کی سابرمتی جیل واپسی ہوگی ایم بی ایم ایلے کوٹ نے امریکیت کی سزا سنائی ہے اس وقت کی سب سے بڑی خبر آپ کو بتا دیں عتیق احمد کو لے کر اب چونکہ اس کو سزا سنا دی گئی ہے امریکیت کی سزا سنا دی گئی ہے اور سابرمتی جیل اس کو بھیجا جائے گا سزا کے بعد اتیک احمد کو سابرمتی جیل بھیجا جائے گا ایم بی ایم 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 ای جیل بھیجا جائے گا ہمارے ساتھ پریاغرات سے سمبادتہ دھیریندر دویدی جڑ گئے ہیں دھیریندر جی کیا جانکاری کی اپنیٹ سامنے آ رہی ہے بلکل تو دیکھیں یہ بڑی اپڈیٹ اس وقت ساپنے آ رہی ہے جس طرح سے سابرمتی جیل جو ہے وہ بھیجا جائے گا مافیا اتھیک احمد کو لے کر اس وقت بڑی اپ ڈیٹ ساپنے آ رہی ہے تو دیکھیں دھیرندی یہ جو جس طرح سے آپ نے کہا کہ سابرمتی جیل واپس بھیجا جائے گا کب بھیجا جائے گا اس کو لے کر آج ہی کیا ان کو بھیجا جائے گا یا پھر کل بھیجا جائے گا خبر چونکہ بیچ میں یہ بھی آ رہے تھی کی پولیس جو ہے وہ کوٹ کا آدیش لے کر پوستاج بھی کر سکتی ہے اومیش پال ڈھتیا کا جو ماملہ ہے تو اس کو لے کر کیا اپ ڈیٹ ہے اور کب ان کی روانگی سابرمتی جیل کی جائے گی دیکھیں لگاتا ہے کہ اس طریقے سے چوبیس فروری کومیش پال کی ہوتی ہے اس ماملے میں بھی اتھیک احمد اور ان کا بھائی ارسراف نامجد آروپی ہے پولیس نے سیجیم نیالے میں کشتری ریمان کے لیے ایک پراثنہ پتر دیا تھا لیکن کل اس پورے ماملے میں تنوائی نہیں ہو پائی ہے آج ابھی اس تک کہ اس پہ بہنس ہوئی یا نہیں ہوئی ابھی پوکچو کی پوری طریقے سے جو پرکیا ہے موکنی رکھی جا رہی ہے لیکن جس طریقے سے اومیش پال اپارن کان میں جس طریقے سے آج پہسلہ سنایا گیا ہے پہسلے کے بعد یہاں سے ایک سے اب احمد کو لے کر یہاں سے سرکتھا دیے لے کے دید میں بلکل تو ابھی یہ کہا جائے کہ صاف نہیں ہے دیریندرو کہی رکھا کہی کہ سابرمتی جیل جو بھیجا جائے گا وہ آخر کب بھیجا جائے گا لیکن بھیجا جائے گا یہ تو انہوں نے سابطور پر سنکیت دے دیا ہے لیکن اب کب بھیجا جائے گا اور پس روک سے بھیجا جائے گا کیونک یہ آنے اور لے جانے کے جمعہ داری جو ہے وہ یہاں کے جلا پرساتن کی ہے تو پوری اس رنڈیتی کی سہت آپ دیکھیں بچھلے بھی دیکھیں ایک چیز سہت سے یہ پریاغ راج پولیس جب اتھیک اپت کو لینے گئی ہے تو کسی کو کانو کان خبر نہیں ہو پائی ہے دیرن جی دیکھیں ابھی چکی فیصلہ آ چکا ہے اس پورے معاملے میں اور کورٹ سے جیل لے جانے کی جو پرک لیا ہے وہ بھی شروع ہو گئی ہے ابھی اس وقت تکر بات کی جائے تو کیا اتھیک احمد کی جو اتھیک احمد کی جو وید ہے وہ ابھی نینی سینٹرل جیل کی طرف جا رہی ہے یا پھر کیا اس کو لے کر اپ ڈیٹ ساب میں آ رہی ہے دیکھیں جس طریقے سے چونکہ کل جب جس طریقے سے وہاں پہ ساور متی جیل کے دے آیا گیا تھا تو جس طریقے سے کل جب اتھیک احمد آئے ہیں تو جس طریقے سے جب اتھیک احمد آئے ہیں تو جس طریقے سے نینی سینٹرل جیل کا بڑا والا گیت پھلتا ہے گاڑی اندر جاتی ہے اسی طریقے سے اب کچھری سے ایک پیجر بین وہاں پر پہنچی ہے گیت پھولا تھا گاڑی اندر گئی تھی لیکن اس میں کون تھا آنچہ سپسکو لے کے گئی یہاں سے پیجر بین لے کے گئی ہے اس بارے میں ابھی تو جیل ادھیک کے ساپ ساپ منہ کر رہے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ اب جس طریقے سے اتھیک احمد کو اب یہاں پر بیس کیا جایا تھا اس کے بعد انہوں نے ساور متی جیل بیجا جائے گا کہ یہ ایک کہاں سے بھی لگایا جا رہا ہے کہ ابھی کچھ جیل کے لیے جیل میں ہی اسی قیمت کو رکھا گیا اس کے بعد جب پوری طریقے سے جیلا پرسازن اپنی تیاری کر لے گی اس رکھا کا جو بیجا ہے وہ تیار کر لے گی اس کے بعد انہوں نے ساور متی جیل بیجا جائے گا جی اور اس سے پہرے اگر کہا جائے کہ کوٹ کی طرف سے اگر پرمیشن ملتی ہے کیونکہ پولیس نے جس طرح سے کوٹ سے پرمیشن مانگی ہے دھیریندرو تو اگر پرمیشن دی جاتی ہے تو کہا جائے کہ امیش پال مرڈر ماملے میں اس سے پوستاج بھی ہو سکتی ہے جی بلکل چونکہ نامجد آروپی ہیں اتیک اور اثراف جو نامجد آروپی ہیں جس پورے ماملے میں انکیوں پر آروپے کی انہوں نے سازی رکھکر اور جیل سے ہی پورے سکڑین ترچا تھا اور پلاننگ کی تھی جس کے جو میس پال کی حسیٰہ ہوئی ہے تو اس میں کئی ایسے لوگ ہیں جنسے بیرکتار کیے جا چکے ہیں جیسے کہ ابھی کوئی کنوں پہلے پانچ آروپی کو بیرکتار کیا گیا تھا چکیا اس سے کنسے کاریالہ سے ہتیاروں کا جتیرہ ملا تھا لاکھوں روپے نگت برامت کیے گئے تھے تو کئی ایسے معاملوں میں پولیس ان سے پونستان کرے گی لیکن اب کسٹی تھی ریمان اگر ملی جاتی ہے تو پھر وہ اتیر فہمت پولیس کسٹی میں ہوں گے نہ کہ نینی جیل میں ہوں گے بلکل یہ بڑی اپ ڈیٹ آپ پو دے رہے ہیں دیرین جی لیکن اشرف کی اگر بات کی جائے تو اشرف کا جو کافلہ ہے کیا اس کو باپس جس نے سے کر دیا گیا ہے کیا جہاں سے بریلی سے لے کر آیا گیا تھا سوٹے پتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اثرف کیونکہ بریلی جیل سے لیا گیا تھا اور اثرف کو بریلی جیل ہی بیج دیا گیا ہے جو فران ہے اس کو چھٹکور جیل بیج دیا گیا ہے کیونکہ سرکھا گھیرے میں اتیر کو بیجا جانا ہے اس وجے سے ابھی جو پلانی ہے جو رنڈیٹی ہے وہ پوری تریچے سے یہاں سے پریا گراج پولیس بنا رہے ہیں چھٹک ہے دیرن جی بہت بہت شکریہ آپ کا اس تمام جانکاری کے لیے تمام اپ ڈیٹ کے لیے